ہزار کروڑ جو ہے وہ لائی سی اور باقی سرکاری ایجنسیوں کی طرح سے آئے گا اور یہ پچیس ہزار کروڑ کے فنڈ کا ایک ماتر ادیش ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ جہاں رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو دوبارہ سے چالو کرنا انہیں فنش کرنا اور پروجیکٹس ہینڈوور کرنا ساڑھے چار لاکھ ایسے فلیٹس ہیں جن کو اس سے ایک دم فائدہ ملے گا ایک کروڑ سے کم کی ویلیو کے یہ فلیٹس ہیں جو کی نون میٹروز میں یعنی کہ آپ کے میٹروز سے باہر کے جتنے شہر ہیں ان میں سب سے بیل ایمپیکٹ پڑے گا ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی گائیڈلائن آتی ہے ایک کہیں نہ کہیں ایک گائیڈلائن سیٹ کی جائے گی کہ کس طرح کے پروجیکٹس کو ان میں دیا جائے پروجیکٹ کیا پروموٹر کی ہسٹری تو نہیں ہے کہ اس نے کبھی بھی ہمیشہ ہی گھپلا کیا ہمیشہ ہی دھان میں باز رہا ہو اگر ایسی کوئی ہسٹری نہ ہو تو آپ پروجیکٹس جو ہیں وہ الیجیبل ہوں گے راحت کے لیے سرکار کی مدد کے لیے اور اس کے بعد جیسا میں نے کہا ساڑھے چار لاکھ ایسے یونٹس ہیں فلیٹس ہیں جن میں راحت ملے گی اگر پیسہ آ جاتا ہے کام دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فلیٹ اونرز کو اپنا فلیٹ مل جائے گا اور ریل اسٹیٹ کمپنیز کو بھی اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں بکس میں جب کام آگے نہیں بڑھے گا تو بکس بھی ٹھک پڑی ہوئی ہے کام بھی ٹھک پڑا ہوا ہے کمپنی بھی ٹھک پڑی ہوئی اور اس سے بینک کو بہت نقصان ہے کیونکہ بینکوں کے کرزے کے اوپر ہی تو کمپنیاں کام کرتی ہیں اور اسی وجہ سے بینک نے خود بولا بینکوں نے بولا کہ ریل اسٹیٹ کو کسی نہ کسی طرح سے اس پورے چونگل سے باہر نکالنا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے یہ ون ٹائم ریلیف دیا جائے تو میرے حساب سے راکش یہ بہت بڑا قدم ہے اہم قدم ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اور ایک آخری چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا انگریزی میں کہیں تو کیسکیڈن ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیکٹر کا باقی اور سیکٹرز پہ بھی بہت ایمپیکٹ پڑتا ہے سٹیپ ہے زاہر سی بات ہے جب پروڈیکٹ دوبارہ سے شروع ہوں گے ساڑھے چار لاکھ یونٹ جب دوبارہ سے بنیں گے تو سٹیل میں سمنٹ میں پاور میں سب پہ ایمپیکٹ پڑے گا تو ریل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو ایک آنمی کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتا ہے جس وجہ سے یہ قدم بہت بہت ضروری ہے اور اس کا بہت بھاری ایمپیکٹ پڑے گا پوری ایک آنمی چلیے گوھری ہم سے جننے کے لئے اس پر جانکاری کے لئے اپنا بہت بہت شکریہ تو گوھری نے بتایا کس طریقے سے سرکار کا یہ بڑا قدم بیل آؤٹ پیکٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لئے کل پچیس ہزار کرون کا فنڈ کریٹ کیا ہے سرکار نے جس میں سے دس ہزار کرون سیدھے سرکار کے اوڈ سے اور باقی کے پندرہ ہزار ایل آئی سی اور دوسری ایجنسیوں یعنی ایس بی آئی اور دوسری جو ویتی سلسطان ہیں ان کی اوڈ سے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایل آنس سرکار کے اوڈ سے انہوں نے کہا کہ دیش پر میں اٹھکے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لئے سرکار کی اوڈ سے دس ہزار کرون روپے کے فنڈ دیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے حواب انہوں نے کہا کہ ایل آئی سی ہاؤسنگ اور ایس بی آئی کی اوڈ سے بھی پیسے ڈالے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کھل فنڈ پلحال بچی سدار کرون کا نردھائی کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی بتائے کہ سستے اور آسان شرطوں پر فنڈ دیے جائیں گے اس سے افرڈبل اور لو کاؤس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو فائدہ ملے گا انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹ این پیو ہو گئے ہیں یا پھر انسیلٹی میں ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا ملے گا میں ایک ایسا چاہرے پیدایوں میں سکتا ہے ایسا چاہتے ہیں ایسا چاہرے پیدا ہے